دوستو نمشکار میں ملوش پانچ شروع ہوں آپ کے بیچ میں ایک بار پھر بات کرنا چاہوں گا ان سرکاروں کو لے کر کے ان سلسکیوں کو لے کر کے جو گزرات میں گنج رہی ہیں ان بچوں کی موتوں پر گز رہی ہیں لیکن سرکار کا دل نہیں دہل رہا کسی بھی سرکار کا چاہیں گزرات کے سرکار ہو چاہیں گزرات کے پتر موڈی جی ہوں ان کا بھی دل نہیں دہل رہا وہ سرسک بھون کی اس گیلری میں اپنی جیت کا جسن منا رہے ہیں جہاں پر ان کو پردھان منطری تیہ کیا جانا ہے ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو جیت کر کے آئے ہیں یہ گزرات پتر جو اپنی گزرات کو بولتا ہے جو میری ماتی ہے جہاں گزرات میں ان کو جتانے کے لیے نعرہ دیا جاتا ہے تو گزرات کا بیٹا پردھان منطری بنے کا کوئی اچھا ہوگا جہاں پر پوری کی پوری سیٹر لگر کے موڈی جی آتے ہیں وہاں گزرات میں کچھ معصوم مارے جاتے ہیں گوتتے ہوئے کڑکتے ہوئے آگ میں جلتے ہوئے لیکن ان کے بارے میں کوئی میڈیا اس بارے میں بحث نہیں چلاتا وہ موڈی جی کہت کرو اٹھا ہس پر کوئی بحث نہیں چلاتا کسی بھارتی اندہ پارٹی کے پرواقتہ سے سوال نہیں پوستا کی کیا جلی تھی اس جشن کی شاید بچوں کی موت کا تیرہ دن انتیار تو تلی تھی جو مارے گئے بچے گزرات میں صورت میں ایک ٹوشن پڑھنے گئے تھے بولو کوئی ایگزام کوالیفائی کرنے گئے تھے بولو کوئی کامڈیشن کوالیفائی کرنے گئے تھے بارہ بارہ چودہ سال کی بچیاں وہاں سے کودھنے رگیں اوپر سے چار منجل سے اور وہ بچے اپنی موت آگ سے بہتر اوپر سے کودھنے میں چاہ رہے تھے کہ شاید موت اچھی مل جائے آگ سے نہ جلے ان کا بھی اپنا ایک مطلب تھا موڈی جی کو ان کی سمیدنا پر بھی دیا نہیں آئی تو واقعی میں انڈیا بدل گیا ہے جس انڈیا کو کوئی دوش نہیں دے سکتے جس انڈیا کو یہ بھی دوش نہیں دے سکتے کہ صاحب پردھان منطری کا جانا وہاں ضروری ہے میڈیا پردھان منطری سے نہیں پوچھ سکتا کہ جب آپ گزرات کے اسمتہ کا بات کرتے ہو اسمتہ کی سوال کرتے ہو گزراتی ہو آپ چالیس میٹر یا اسی میٹر کی بلنبھائی پٹیل کی موڈتی بنا سکتے ہو گزرات موڈل کا بکاس کا ایک نمونہ دو ہزار چودہ میں لے کے آسکتے ہو لیکن فائر بگریٹ کے پاس سیڑیاں نہیں ہوتیں جو چار منجل سے نیچے ان بچوں کو اتر پائیں جو آگ میں فسے ہوئے تھے جو دگو میں فسے ہوئے تھے تو موڈی جی آپ نے کیا پایا کیسا ہندوستان ہمارے دیش کو دیا کیا وہ ہندوستان دیا جس میں آپ نے وہ گھر دیئے فری جس میں ایک ہی پریبار کے پانچ پانچ لوگوں نے ڈیڈڈڈڈ لاک روپے نکالے آپ ہی کی کارے کرتا ہوں نے اتنا بڑا گھوٹا را کیا آپ ہی کی وہ کارے کرتا ہوں نے پانچ پانچ چھے سیڑنڈر نکالے اس یوزنا پر جس کو آپ نے نام دیا تھا کہ صاحب یہ سیڑنڈر گھر گھر پہنچانے کی یوزنا ہے وہی سیڑنڈر ریسٹورینٹ میں جل رہے ہیں وہی ریسٹورینٹ بلیک ہو رہے ہیں وہی سیڑنڈروں کا غلط استعمال ہو رہا ہے مہدی جی تب مہدی جی کس حساب سے آپ بولتے ہو کہ آپ کا ایڈمنیسٹریشن بہت صحیح ہے آپ کی سیڑی آئی صحیح ہے آپ کے سارے سنستائیں صحیح ہیں لیکن آپ جیتے ہو کیسے جیتے ہو یہ تو پتا چل جائے گا کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو بشواس نہیں ہے کہ آپ جیتے ہو لیکن آپ جیتے بھی ہو تو آپ کو ان معصوم بچوں کے گھر میں جانا چاہیے تھا ان پریواروں کے دل کا حال پوچھنا چاہیے تھا جو معصوم بچے مارے گئے جن کے پاس بیبکس تو پہنچ گیا لیکن چوبیس گھنٹے بعد بھی آپ کا کوئی مکھے منتری کوئی منتری وہاں نہیں پہنچا تو موڈی جی کیسا ہندوستان دے رہے ہو ہندووں کو مرنے بارے ہندو تھے تو ان ہندو کی ان ہندووں کے بچوں کی موتوں کا حصہ کون دے گا حافظ سعید دے گا یا راہول گاندی جی دیں گے یا جب اللہ نہروں دیں گے جرہ یہ بتا دو مجھے دوستو میرا یہ سوال آپ کو کیسا لگا یہ سوال رازمیتی کا نہیں ہے لیکن رازمیتی ہونی چاہیے جب موڈی جی اس طرح تک گڑ جاتے ہیں اور میڈیا سوال نہیں اٹھا تھا تو اس پر بھی بات اور اس پر بھی سوال پوچھے جانے چاہیے موڈی جی سے کہ کیا ہوا آپ کا وعدہ گزرات پتر آپ کو کیوں مولا جائے نمشکار دوستو اچھا لگا ہو تو جرور شیئر کیجئے تینکیو